مجید کے اندر سے ہوا ہے کیا ہے یہ موقع یہ کچھ رہتا ہے نا سارے مجید کا نام بدنام کرنے کے لیے کچھ بھی دال دیتے ہیں اکبار میں ٹوٹی کتنے گیس لینڈر بلاشٹ ہوئے ہیں ٹوٹل پانچ اچھے بلاشٹ ہوگی ایسا جس سے چار دکان چھوڑ کے چار یا پانچ دکان چھوڑ کے ادھر پہ ہوا ہے مجید میں کچھ نہیں بھائی ماجید آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے آواز آج صویرے تقریباً بارہ بجے کے خریب بینگلور شہر کے ناغوارہ کے خریب جو عمر بن خطاب مسجد ہے وہاں کے جو دکانیں ہیں جو قرائے کو دیکھ کر رہتے ہیں وہاں پر ایک دکان میں آگ لگتی ہے آگ لگنے کی وجہ سے اس میں سے تقریباً چار یا پانچ سلینڈر پھٹ جاتے ہیں جو کہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہاں یہ جو دکان ہے اسی دکان میں آگ لگی تھی یہ مسجد میں جو دکانیں ہیں اس میں یہ دکان کو کھرائے کو دیا ہوا دکان ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں مسجد کتنی دور ہے یہاں سے تقریباً مسجد کے پانچ جو کامپونڈ ہے وہاں سے پانچ دکانیں چھوڑ کر اس کے بعد میں یہ دکان آتا ہے یہاں پر جو آگ لگنے کی وجہ تھی یہاں کے لوگوں سے جانیں گے کہ کس وجہ سے یہاں پر آگ لگی اور کئی سارے شوشل میڈیا میں ہو کئی سارے دوسرے چینلز میں ہو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ مسجد کے اندر سے آگ لگی ہے کیا یہ مسجد کے اندر سے آگ لگی تھی اس طریقے کی افواہ جو پھیلا رہے ہیں وہ سراسر غلط ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سیدھا کہ دکان میں آگ لگی تھی نہ کہ مسجد کے اندر سے کچھ آگ آئی یا کچھ مسجد کے اندر سے بلاسٹ ہوا تھا جو سلینڈر پیری کرتے ہیں جو سٹوری پیری کرتے ہیں اس دکان میں آگ لگی تھی چلیے جہاں یہاں پر جانتے ہیں جو بھی یہاں کے جو مخامی ہیں آس پاس کے دکانے ہیں سامنے کئی سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس میں سے ایک دو لوگ یہاں پر موجود ہیں اس وقت تو ان کو بات کرتے ہیں یہ آگ لگنے کی وجہ کیا ہے اور یہاں پہ کچھ جانی نقصان ہوا ہے یا نہیں چلیے جانتے ہیں ان سے آگے کی ڈیٹیلز آج جو شہر پینگر میں بلاشٹ ہوا تھا جس طرح سے ویڈیو سپائرل ہو رہے ہیں بتائیے یہ کیا ہوا تھا اور کس طرح سے بلاشٹ ہوا تھا یہ ایک دکان ہے ادھر مجید میں کرائے کو دیکھے ہے مجید کے دکان ہے یہ ادھر ایک شارٹ شرکیٹ ہوا کرنٹ کا ایسا ہی تھوڑا آنچ لگ گیا شارٹ شرکیٹ ہو گیا تو دکانوالے گیاس کا دکانوالے بھائر آگئے کہ یہ آنچ لگ گیا یا بولکہ ان کو ایڈیا نہیں ہے یا کہ اسے بھوجانا بولکہ وہ در کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھائر آگئے تو ایسا ہی مجید کے دکانوں میں سے ایک دکان ہے یہ فارٹی ایٹ دکان ہے مجید کا تو ایک دکان کرائے کو دے گیا یہ دکان اوپن ہو کے تین مہنے ہو گیا سر توٹل کتنے گیاس لینے بلاشٹ ہو گیا توٹل پانچ آ چھے بلاشٹ ہو گیا سر کسی کو کوئی چھوٹ آئی اس میں سے کسی کو کوئی چھوٹ نہیں صرف ایک بچے کو تھوڑا ہاتھ کو چھوٹ آئی ہے کسی کو دوسروں کو کچھ لکسان نہیں ہوا ہے تو دکان کا لکسان ہو گیا ہے اس وقت آپ کہا تھے جب یہ بلاشٹ ہو آگا ہم ادھر ہی کھڑے تھے سر چائے پی لے گئے تو ادھر ہی کھڑے تھے ہاں دیکھ رہے تھے کسی کو کوئی چھوٹ نہیں آئی کسی کو چھوٹ نہیں ہی ہم ہی پبلک کو پورا یہ کر گیا ٹرافک پورا روک کے ہم ہی بات کر لے گئے تھے ایک دو تین وائیڈیس آئی سے وائرل ہو گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مجید کے اندر جو ہے یہ بلاشٹ ہوا ہے مجید کے اندر بلاشٹ نہیں ہوا ہے سارے فارٹی فائی دکان ہے یہ مجید کے بائر دکان ہے یہ کرائی کو دیئے مجید تھوڑے دور میں ہے مجید کے اندر کچھ بھی نہیں ہوا ہے یہ مجید کے بائر میں کرائی کو دکان دیکھا ہے وہ مجید کے دکانوں میں سے ہوا ہے مجید کے اندر کچھ نہیں ہوا ہے یہ روڈ سیڈ ہوا ہے مجید ہے اندر یہ روڈ سیڈ ہوا ہے دکانوں میں لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ملسید کے اندر سے بلاشٹ ہوا ہے یہ مجید کے اندر کچھ سی بلاسٹ نہیں ہوا ہے یہ مجید کے بھائر دکانوں ہیں نا مینڈ روڈ پہ ادھر ہوا ہے مجید کے اندر مجید کبھی دکان کو کچھ لنک نہیں ہے یہ عمر نگر ہے ناگوارا مینڈ روڈ عمر نگر رہی ہے یہ پہنے بارہ بارہ بجے ہوا ہے نماز سے پہلے وہ نماز کے بعد تو کچھ نہیں ہوا نماز سے پہلے تھوڑا دھوا آیا آنچ لگ گئی کرنٹ کے سرکیٹ سے تو آدمی لوگ ادھر سے ادھر گھوم رہے تھے جل رہا ہے جل رہا ہے بول کے بھاگنے لگے تو ہم تھوڑا پبلک کو روک کے گاڑی گیڑی ادھر چھوڑ دیے کسی کو جانے نہیں دیے بات فیر انجین آیا پانی لے کے پانی کا فیر انجین آیا آگے وہ آگ بجان ڈیر میں آیا وہ آگیا ایک 15 میٹس میں آگیا وہ ٹرافک میں کدھر تا دیستا فائر انجین سیرن ڈال لے کے 15 میٹس میں آگا ہے تو فائر انجین آنے کے بعد ایک دو سیلینڈر بلاسٹ ہوئے بعد میں فائر انجین والے دو دکانوں کا پانی گینی ڈال کے آگ بجا دیے اور کسی کو لکسان کچھ نہیں ہوا کچھ بھی لکسان کسی کو کیا بھی نہیں ہوا dip کا لیکس نہیں ہے سب لمحطک مجید کی باہر دکان مجید وہ دکان میں ہو آگے ہے مجید کو اس میں کوئی link نہیں ہے کہ مجید کی دکان یہ دکان تھا یہ مجید کے اندر ہے یا باہر مجید کے واہر مجید کامپ LIKEция اومر نگار میز کامپلفلیس آپ نے باہر مجید سے چار دکان چھوڑ کے ہے وہ چار یا پانچ دکان چھوڑ کے ہے وہ ادھر پہ ہوا ہے مجید میں کچھ نہیں وہ گیاز ریپیری کرتے تھے گیاز اسٹو ریپیری کرتے تھے وہ پورا گیاز بھی تھا ادھر گیاز کا ایٹم سپلے کرتے ہیں کتنے دیر میں یہ پورا معاملہ تھم گیا مجید میں اس کا کیا بھی نہیں ہے یہ جو دکان تھا یہ کس چیز کا دکان تھا یہ گیاز کا دکان تھا جیسے کہ لیگلیٹر پائپ کو گیاز اسٹو ریپیری وہ سپ کرتے تھے تو اچانک سے آگ لکھنے کا کیا ہے اچانک سے گیاز سرکیٹ مطلب کرنٹ کا کچھ سرکیٹ یہ ہو گیا وہ سوچ بورڈ میں کچھ پرابلم تھا ایسے ہی آنچ لگ گیا دکان سے دھوان بہت زیادہ تھا دھوان بہت زیادہ تھا دھوان مجید تک گیا ہے دکان ہے پانچ سے دکان چھوڑ کے مجید کے باجو میں دکان مجید بہت دور ہے تو وہ جو ایسے بھی سلینڈر پھٹا نا تو دھوان مجید تک گیا ہے سلینڈر بلاسٹ ہونے کا کاران کیا ہے بولے تو اس میں تھوڑا آنچ لگ جائے گا تو اس کے اوپر ایک نیپل آئے گا نیٹ پیتل کا نیٹ ہے نا اس کو اندر آنچ لے گیا تو وہ پیتل کا نیٹ اوپن ہو جائے گا اوپن ہو جائے گا تو پورا لیکویڈ باہر آ جائے گا جس کا تو اسی وجہ سے سلینڈر بلاسٹ ہوتا ہے تو کیوں لوگ یہاں پہ افوا پہلا رہے ہیں یہ جو بلاسٹ ہوا ہے یہ مجید کے اندر سے ہوا ہے کیا ہے یہ ماملہ یہ کچھ رہتا ہے نا سارے مجید کا نام بدنام کرنے کے لیے کچھ بھی ڈال دیتے اکبار میں ہم لوگوں کا نام خراب کرنے کے لیے کچھ بھی ڈال دیتے لیکن یہ مجید کو بھی اس کو کچھ لنک نہیں ہے یہ پورا فیک نیوز ہے مجید کے اندر ہوا جو بھی ہوا کارن مجید ہے پانچ چھ دکان چھوڑ کے دون میں ہے مجید جیسے بھی دعا مجید کے پاس مارا یہ اخبار پہلا دیئے مجید کے اندر بلکے مجید کے اندر کو بھی اس کو بھی کچھ بھی لنک نہیں ہے یہ مجید سے کمسرہ سے تقریبا سات دکان چھوڑ کے باہر رہے ہو اور روڈ سیڈ ہے مجید ہے اندر یہ جھوٹی اخبار پہلا رہے ہیں مجید کے اندر پھوٹا بلکے آپ کا نام سید سکندر